السلام علیکم دوستو دوستو دروازہ اگر پتھر کا ہو تو دستک ریاضت بن جاتی ہے لیکن اگر دروازہ کے پیچھے پتھر ہو تو دستک بے وکوفی بن جاتی ہے راستہ جتنا مرضی مشکل اور طویل کیوں نہ ہو ناکامی تب آتی ہے جب آپ رک جاتے ہیں دروازہ چاہے جتنا مرضی پتھر کا ہو بڑا ہو سفر چاہے جتنا مرضی مشکل ہو دستک دیتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا سفر جتنا مرضی لمبا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن تیہ کر ہی لیں گے دروازہ چاہے جتنا مرضی کٹھے نہیں چلیں گے تو اس کی پرابلمز کو ریزولف کر ہی لیں گے لیکن پرابلمز کہاں آئے گی ناکامی کہاں آئے گی ناکامی وہاں آئے گی جہاں آپ رک جائیں گے ایک انگلیش آتھر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ بریسکلی چلیے یعنی تیز تیز چلیے اگر آپ تیز تیز نہیں چل سکتے تو آپ آہستہ چلیے اگر آپ آہستہ نہیں چل سکتے تو رینگیے لیکن رکیے مت کیونکہ ناکامی تب آئے گی جب آپ رک جائیں گے تو اسی طرح کنسسٹنسی آپ کے کام کی زمانت ہے آپ کی کامیابی کی زمانت ہے وہ کسی بھی کام میں ہو کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن جب آپ رک جائیں گے آپ ناکامی آپ کا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی بازگاز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے لیکن پھر ہم درمیان میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ہم ایک چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہیں لیکن جب آدھا سفر یا تھوڑا سا سفر ہم تیہ کر لیتے ہیں تو ہم مایوس ہو کے چھلانگ لگا دیں اب وہاں سے چھلانگ لگائیں کہ تو کیا ہوگا یا تو ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے یا اٹلیس ہم بچ بھی گئے تو ہم معذور ہو جائیں گے تو وہ ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ جتنا ہم نے وقت اس میں لگایا وہ بھی ویسٹ ہوگا تو بہتر یہ ہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو ڈیٹرمنیشن اور کنٹینیوٹی is the guarantee of success یہی سکس کی زمانت ہے ایک انگلیش آتھر لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کامیاب کاروباری شخص بننا ہے تو آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کی جب صبح کو آنکھ کھولے تو آپ یوں چھلانگ مار کے در جو ہے وہ بستر سے اٹھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ you have a new day and you will have to struggle آپ کو ایک نیا دن ملا ہے اور آپ نے struggle کرنی ہے ہر دن ایک نیا دن ہر دن ایک نیا چیلنج اور اس کو آپ نے کامیاب بھی سے جو ہے وہ complete کرنا ہے دوستو کنٹینیوٹی is the guarantee of success is the backbone of success اگر آپ نے کسی بھی کام میں جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے تو رکیے مت tension مت لیجئے ادھر ادھر کی باتوں سے بس اپنے رستے پر چلتے رہی ہے چلتے رہی ہے چلتے رہی ہے اور وہ رستہ بھی آپ کے دماغ میں clear ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ unclear ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ایک دن میں ایک سال درزی بن جاتے ہیں ایک سال موٹر مکینک کا کام سیکھ لیتے ہیں تو چار پانچ سال بعد آپ property dealer بن جاتے ہیں تو اس طرح آپ کسی بھی کام میں successful نہیں ہوں گے آپ کسی بھی ایک کام کو تھام لیجئے اور اس کے اندر اپنی لگن لگائیے اور محنت لگائیے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو continuity is the guarantee of success تو continue رکھیں کسی بھی کام کو ڈھرئے مت گھبرائے مت پریشان نہ ہو چلتے رہی ہے انشاءاللہ آپ منزل کو پاہ ہی لیں گے لکمان حکیم سے ایک بندہ لکمان حکیم جو ہے کبرستان کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو ایک بندہ وہاں سے گزرا اس نے پوچھا یہاں سے شہر کتنا دور ہے تو اس نے کہا اپنی راہ لو اپنی آرہ لو تو پھر اس نے کہا کہ پاگل لگتا ہے یہ بندہ پھر اس نے پوچھا کہ یہاں سے شہر کتنا دور ہے کتنے وقت میں میں پہنچ جاؤں گا تو وہ کہتا کہ اپنی راہ لو اپنی راہ لو وہ کہتا ہے یہ تو بندہ کچھ پاگل ہے پھر اسے چھوڑ کے رستے پر چل پڑتا ہے جب وہ چلتا ہے تو لقمان حقیم پیچھے دوڑ کر آواز دیتے ہیں کہ تم شہر میں آدھے دن کے اندر اندر پہنچ جاؤ گے وہ رکتا وہ آکے کہتا بابا جی آپ پاگل ہیں جب میں پوچھ رہا تھا تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہتے جب تم چل رہے تھے تو جب تم مجھ سے پوچھ رہے تھے تو مجھے تمہاری رفتار کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تم کس سپیڈ سے چلو گے تو جس رفتار سے تم چل رہے ہو اس رفتار سے تم آدھے دن میں اپنے شہر میں پہنچ جاؤ گے تو ہمیں جو ہے وہ محنت لگن سے کانٹینیوٹی سے اور اپنی رفتار کو بہتر کرتے ہوئے ہیں ہمیں آگے یہ نکلنا ہے انشاءاللہ ہم اپنے منزل تک پہنچ ہی جائیں گے تو اسی طرح اگر آپ کے کمپیٹیٹر آپ سے دو گناہ بڑا ہے اگر آپ کوئی کام میں ہیں اگر آپ کا کمپیٹیٹر آپ سے دو گناہ بڑا ہے تو آپ کو دوستو دو گناہ محنت کرنی بڑے گی کیونکہ ہم ایفرٹ لگا کر اس کے برابر ہو سکتے ہیں ہم ریسورسز سے نیا نہ صحیح ہم ایفرٹ سے اور منز سے اس کے برابر ہو سکتے ہیں ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہے تو سب لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ